ہلو دوستو تو کیسے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ یونین بینگ آف انڈیا میں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کیسے اوپن کر سکتے ہو فل انفورمیشن میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لگر کے انڈ تک دیکھتے رہے کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے کیا کیا الیجیبیلٹی ہونا چاہیے کون کون سے ڈوکومنٹ لگتے ہیں آپ کو اور آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے اور کتنا اس میں مینٹین کر کے رکھنا پڑتا ہے فل انفورمیشن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لگر کے انڈ تک دیکھتا رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چھوٹی سے ریکویشٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کریے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریے میرے چینل پر نہیں ہیار تو پھر اس چینل کو بھی سبسکرائب کریے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا آپ مجھے کوئی بھی ادھر کوشن پوچھنا چاہتے ہو تو مجھے کمنٹ کریے تو چلیے دلتے ہیں اپنے ہاں کروم براؤزر پر جانے کے بعد میں آپ کو یہاں پر سرچ کر دینا ہے سرچ کیا کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ سرچ کر دینا ہے یونینی بنک آف انڈیا تو میں پہ سرچ کر لیتا ہوں تو دوسرا پیار اب دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا یونین بنک آف انڈیا اس کے بعد میں ہم یہاں پہ سے سرچ کر دیتے ہیں جیسے آپ یونین بنک آف انڈیا سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرپیس آ جائے گا تو یہاں پہ دلست تو آپ کو فشٹ میں ایک ویب سائیڈ مل جائے گی تو آپ کو کرنا کیا ہے سمپلی اس ویب سائیڈ پر کلک کر دینا ہے تو ہم یہاں پہ اس ویب سائیڈ پہ کلک کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ اس ویب سائیڈ پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے بہت سے انٹرفیس یہاں پہ کھول کرکے آجائیں گے جہاں پر دوستو لوگ مل جاتا ہے آپ کو یہاں پہ ڈیجیٹل بینکنگ ہے آپ یہاں سے سیلف بینکنگ انٹرنت بینکنگ اے تیم بینکنگ مبائل بینکنگ اکٹیو کر سکتے ہو اینڈے ہی پہ آپ کو ڈپوٹ شٹ مل جاتا ہے ایڈ یہاں پہ اپکوں کہتا ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوا پہ simply میں نے اکنی کر دینا ہے اس کے بعد میں اپنا فیر کو بیٹا مل ہے کرنا کلمٹ ایک سکتا ہے تو آپ کو مل جاتا ہے سنو اٹھا تو آپ کو بھائی پی رسینا لے کے قرر ایچہ کار دینا ہے denn اس کے بعد میں اب ہے ان تر فیس فیر جائے گا اکاونٹمایٹ فوجج انزف فوجٹ تو آپ کو اس پاس کلک کردی رائے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کو دکھا لکھا ہوا دکھ رہا ہوگا سیونگ بینک ڈیپوزٹ پروڈیکٹ دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جتنے بھی ایک اکاؤنٹ ہے یہ سیونگ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جیسے لکھا ہوا ہے بیسک سیونگ بینک ڈیپوزٹ اگر دوستو آپ اس میں ریگورل سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہو وہ بھی آپ یہاں سے چک کر سکتے ہو آپ کے لیے کونسا اکاؤنٹ بیشت رہے گا یہاں پہ دوستو بی ایس جو بی ڈی اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ جا کر کے چک کر سکتے ہو دوستو اس کے لئے میں نے اور ریڈی ویڈیو بنا رکھی ہے آپ کو ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا آئی بٹن میں بھی مل جائے گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو تو آپ کو کرنا کیا پہ سرائیڈ کر لی رہا ہے ایڈ یہاں پہ لکھا ہوا کرنٹ ڈپوزر پرڈکٹ تو یہاں پہ آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ مل جائے گا تو بہت زیادہ اکاؤنٹ ہے میں آپ لوگ آپ یہاں کچھ اکاؤنٹ یہاں پہ دکھا دیتا ہوں میں پہ لکھ دیتا ہوں اس پہلے والے اکاؤنٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ کو اس میں کیا ہے کہ eligibility ہونا چاہیے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نام آف دا پرڈکٹ تو یہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے اور eligibility ہاں پہ بتائی گئی ہے اندیا پہ آپ کو جو average balance ہے وہاں پہ دوستو بتایا گیا ہے کہ آپ اگر رورال سائیڈ سے رہتے ہو تو آپ کو ایک ہزار روپے مینٹین کر کے لکھنا پڑتا ہے اگر مینٹین کر کے لکھو گے تو یہاں پہ دوستو یہ بتایا گیا ہے پچیس روپے انڈ یہاں پہ ڈیوڈ کارڈ کے لیمیٹ ہوگی ہوگی وہاں پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پچیس آر روپے پڑھڑے ہوگی ڈیوڈ پی اویس جو ہے اس کی لیمیٹ وہ یہاں پہ آپ کو ایک لاکھ روپے پڑھڑے تک مل جائے گی انڈیا پہ آپ کو ایسیو کیا جائے گا تو آپ چاہے تو اس اکاونٹ کو اوپن کرا سکتے ہو تو میں ہاں پہ کٹ کر دیتا ہوں انڈ یہاں پہ میں آپ لوگ کو نیشٹ اکاونٹ دکھا جاتا ہوں تو یہاں پہ جو نیشٹ اکاونٹ کرنٹ اکاونٹ سیڈی جنرل لوگوں کے لیے اکاونٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو سلائیڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ دوستو اس کی ایلیجی بیلٹی ہے آپ پہ پڑھ سکتے ہو انڈ یہاں پہ دوستو بتایا گیا ہے کہ ایوریج کارٹریلی بیلنس تو آپ کے دوستو بتایا جائے رورال میں آپ کو رکھنا ہے ایک ہزار روپے انڈ اس کے بعد میں آپ کو چلو ایک ایلیج میں رکھنا ہے اچھا سو یہاں پہ دو ہزار پانچ ٹھو سٹی میں آپ کو یہاں پہ پہ پانچ ہزار روپے انڈ یہاں پہ آپ کو دس دار روپے مینٹین کر کے رکھنا پڑتا ہے اینڈ اس کے بعد آپ جا کر لوگ سرکتے ہیں چارج سکتا ہے انڈ یہاں پہ جو ایٹم کی جو لیمیٹ ہے وہ اہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرڑے کی جو لیمیٹ ہے وہ پچیس ہزار ہیں انڈ یہاں پہ جو پی آئیس کی یہاں پہ چک بک بھی آپ کو پچیسے لیول کی یسو کرائی جائے گے تو آپ پہ چارجس کتنا لگے گا وہ بھی میں آپ لوگوں کو ہے پہ کلیر کر کے بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے رورال سائٹ سے اگر آپ پہتے ہو جسٹ کے ساتھ چارجس لگے گا اگر دوستو آپ ادھر میں رہتے ہو تو آپ کو یہاں پہ 500 روپے پلس جسٹ پر چارج لگے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے انٹرنٹ بینکنگ بھی آپ یہاں پہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہو تو ہمیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں دوسرا اکاؤنٹ کی ہمیں نیشٹ اکاؤنٹ میں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو دوسرا میرے آپ لوگوں کو ہے پہ دو اکاؤنٹ بتا دیا ہے انڈیا پہ یونین کلاسک اکاؤنٹ آپ لوگوں کو ہے پہ پہ کلک کرنے کے بعد میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس میں کی طرح مینٹین کر کے رکھنا پڑتا ہے جس میں بہت زیادہ مینٹین کر کے رکھنا پڑے گا تو آپ میں حساب سے اس اکاؤنٹ کو اپر نہ کرے کہ اگر آپ کے پاس بہتی زیادہ بیلنس ہے تو ہی آپ اس اکاونٹ کو اوپن کرے ہیں میں پر بیگ کر دیتے ہیں بیک کرنے کے بعد میں دیکھ جاتے ہیں نیش اکاونٹ میں 以上 سلایڈ کر لیتے ہیں سلایڈ کر لے کرنے کے بعد میں ہمیں اپنے اس اللہ ساعدہ آپ لوگوں کو دیکھاہ دیتے ہیں آپ اس ویفٹار پہ جا کر کے apa reactions سے چک کر سکتے ہیں تو میں آپ کو کر دیتے ہیں اس اکاونٹ کے کلک کلک unique کے بعد میں تو اس میں بھی آپ کو بتایا ایک اکاونٹ ٹائپ آپ کو یہ闌 strictly مل جائے گا and eligibility کیا کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گی and یہاں پہ جس تو بتایا جائے ہیں ایوری منتھلی بیلنس نہ ہے تو سی بلکل بیلنس ہے آپ کو اس پر مینٹین یہاں پہ کیسے ڈیپوزٹ ہے نو کیسے ڈیپوزٹ مینٹین آپ کو آپ کو بتایا جائے رہا ہے ویڈرو ہے نو ویڈرول ڈیٹیم کارڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ چک بک ہے وہ بھی آپ کو نہیں کری جائے گی دوستو آپ کو اس اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ملے گا اسی لیے یہاں پہ دوستو یہ ڈیرو بیلس اکاؤنٹ دکھائے جائے رہا ہے تو آپ میں حساب سے اس اکاؤنٹ کو اپن کرا سکتے ہو جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے یہ اکاؤنٹ بتایا تھا کون سا میں نے آپ لوگوں کو اکاؤنٹ بتایا تھا یہاں پہ آپ دے سکتے ہو کرنٹ اکاؤنٹ سی ڈی جنرل آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہو یہاں پہ اگر آپ لوگ سے رہتے ہو تو ہزار روپے اور یہاں پہ پچیس سو روپے انہی پاس ازار دس آر بیمینٹ اپ کو رکھنا پڑے گا تو آپ نے اس اپس یہاں پہ رکھ سکتے ہو ایک ایڈو آپ کو یہاں پہ بہت سی جانکاری مل جائے گی تو آپ یہاں سے اس کی جانکاری لے سکتے ہو تو آسا کرتا ہوں کی میرا چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریے اور اپنے فرینوں کے ساتھ شیئر کریں میرا چینل میں ہے تو پھلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اگر آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹ کوئی بھی ڈاوٹ ہو تو مجھے کمینٹ کریے اگر آپ مجھے کوئی بھی ادھر کوشتر پوچھنا چاہتے ہو پھر بھی آپ مجھے کمینٹ کریں تو ملتا ہے کسی نیش ویڈیو میں جب تک کے لئے thank you for watching the videos take care bye bye